نمشکار دوستو اس افتے پالی ووڈ کی نیو نووی ریلیز ہوئی ہے ایک کریو اور اس میں آپ کو لیڈ ایکٹرز کی طور پہ کرینا کپور تبو اور گریتی شینل نظر آئی گی اس مووی کو بنایا ہے انیل کپور نے اور کیونکہ یہ تینوں ایکٹرز ون آف مائی فیوریٹ ایکٹرز ہیں سو میں نے یہ مووی فٹا فٹ جا کر تھیٹر نے دیکھ لی اس مووی میں آپ کو کپل شرما اور تلچیت بھی نظر آئے گے اور مووی کی لند کیول دو گھنٹے کی ہے سو یہ مووی آپ کو بوریم کہیں بھی فیل نہیں کروائی گی مووی کی کہانی ہے ان تین ایر وستیز کی جو کی کوہینور ایرلینج کے لیے کام کرتی ہے اور چھ مہینے سے ان کی سیلری نہیں ملی ہے اس کی وجہ سے ایرلینج کے سبی گریو میمبرز کو اپنا اپنا گھر چلانے میں پرابلم کریٹ ہوتی ہے اور ایک دن جب تبو انویسٹگیٹ کرتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ایرلینج پینکرپٹ ہو چکی ہے پھر ایک دن کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے جب ان کی ایرلینج میں ٹیول کر رہے ایک پیسنجر کی تیت ہو جاتی ہے اور تبو کرینا اینڈ کریتی اس پیسنجر کو سنبھال رہی ہوتی ہے اسی دوران ان تینوں کو پتا چلتا ہے کہ ان کی ایرلینج میں گولز مگل ہوتا ہے پس پھر کیا تا جیسے ہی تینوں کو پتا چلتا ہے کہ ان کی ایرلینج میں گولز مگل ہو رہا ہے تینوں یہ چانس کھونا نہیں چھاتی پس کسی طرح وہ یہ ڈھننے میں لگ جاتی ہے کہ کیسے اس چانس کو آزمایا جائے اب اس کے آگے کی کہانی تو آپ کو مووی دیکھ کر ہی پتا چلے گا اس کے علاوہ مووی ون ٹائنگ ووچ ہے اور اس میں بولڈ شیوز اینڈ گلیمرس سینز بھر بھر کے دکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ مووی میں آپ کو کہی کہی پر نانویج گالیا اور ایڈلٹ کومیڈی بھی نظر آئے گی سو آپ اگر یہ مووی فیملی کے ساتھ کلین کر رہے ہیں تو تھوڑا سوچ لیجئے تین کی بات اگر کی جائے تو مووی میں تینوں ایکٹرز کی ایکٹنگ کافی اچھی ہے چشمے سے سب سے اچھی ایکٹنگ مجھے تبو کی لگی اس کے علاوہ مووی میں دنجید شنگ کی بھی ایکٹنگ کافی اچھی ہے جو کہ انہوں نے کسٹم آفیسر کی ایکٹنگ کی ہے اور کپی پاچے کی ایکٹنگ مجھے کچھ سمجھ میں نے آئی ان کی ایکٹنگ جو کہ تبو کے ہزبنٹ کا رول دکھایا گیا ہے اتنا ایمپیکٹ فول نہیں لگتا اس کے علاوہ مووی میں دو تین سانگز دکھائے گئے ہیں جو کہ کافی انٹرٹیننگ ہیں اور میری طرف سے اس مووی کو پانچ میں سے تین سٹارز اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے